شکل نظر آ رہی ہے وہ ہمیں اس جگہ پر لے جائیں گے کہ وہ ہم سے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کروائیں گے ان ٹرانسپر جو پاس پاس میں ہم نہیں کرتے رہے ہیں دوسری وہ ہم سے دوسری وہ ہم سے اس رائیڈ لیکن سرے لنکہ جو ہے جس طریقے سے اس نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا اور جس طریقے سے چین پہ ریلائک کیا لیکن چین کو تو بیل اوٹ کرنا چاہیے نا ایک ٹی وی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ہر پاکستانی جیب میں ماجز ڈال کے پھر رہا ہے لیکن کوئی بھی چینل ان کو سری لنکہ کی صورتحال نہیں بتا رہا تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان کے اکنومک حالات اتنے جیدہ خرام ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے کئی جنرلسٹ بول رہے ہیں کہ انڈاریکلی کی بھارت سے آپ بیپار چالو کرو نہیں تو پاکستان کے حالات سری لنکہ سے بھی بتر ہو جائیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں کچھ بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شہر کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لیکن کہا کہ جو بجٹ آگے ہمارے سامنے آج آ رہا ہے اس کے پر آئی ایم ایف کنڈیشنیلٹی اور اس کا ری سٹرکچر پروگرام جو ہمارے پر بندیاں لگیں ہوئی ہیں اس میں یہ بجٹ اس سنیاریو میں کس طرح کا ہو سکتا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ یہ بجٹ میں یہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کریں گے برد مریادی اور یہ جو پچھلے سال والی پوزیشن سے اس کو ہی چلائیں گے کوئی ایک آدھ آئیٹمز کو دیں گے مگر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ کسی طرح سے بازار میں ڈالر فیک کے یا ڈالر کو بائے کر کے یہ ڈالر کی شاید روپی کو نیچے لانے کی کوشش کریں رول آور کے سلسلے میں مگر جہاں تک مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ شاید اس میں بھی یہ کامیاب ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے جو میری ہماری پرسیپشن تھی کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے مجھے ابھی جو آج کی پوزیشنز ہیں اور جو سعودی عرب کا امپریشن ہیں اور جو ورل بینک کا جو ٹویلتھ میں کو ڈیلگیشن آ رہا تھا اور جو وہ دوہوں میں بات کر رہے ہیں مجھے بھی تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی ہے ان کے لیے بیسیکلی اچھا زبر صاحب جو اس وقت روبل کا جو کیسز بلٹ اپ ہوا ہے اور جو گیس پائپ لائنز کی سورسیال بنی ہے روبل ریز کرتا جا رہا ہے بڈالر کے مقالے میں پولینڈ کا انہوں نے بند کی گیس دوسروں کی بند کی انہوں نے اگلے دن کام پیمنٹ کرتے ہیں روبل میں اس کیسز میں ڈالر کا زوال پھر ہمارے ڈالر کے ساتھ سوسیشن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم پہ کتنا بڑا پریشر لے کے آئے گا دیکھیں بات یہ نا کہ جو پرولم یہ آ رہی ہے کہ جو یوکرین کی وار ہو رہی ہے اس میں امریکنز جو ہیں وہ کافی بری طرح یورپین یونیور امریکنز پس چکے ہیں اور پوری دنیا کا جو بنیادی معاشی اسٹرکچر ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے تو کوئی بھی آدمی اس وقت پاکستان کو بڑی کمٹمنٹ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یا مبول جان صاحب کہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر شاید جو پوری انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کی سٹیجیجی ہے یہ ریڈ را ہوگی اور اس ریڈ رائنگ میں ایک بہت بہت شکار پاکستان ہوگا یہ بتائیے گا سب سے اہم تین جو ہم گزشتہ ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈسین میکنگ صورتحال میں ہے محمد بن سلمان جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہم کسی اور طرف جا سکتے ہیں ان سے آئل کے بیٹنے کے لیے پاکستان کو کیونکہ دو گروپ برابر سامنے آ چکے ہوئے ہیں دو انٹرنیشنل مانٹری سسٹم سامنے آ چکے ہیں پاکستان کے لیے فائدہ مند سسٹم کونسا رہے گا سوچ آن کرنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے اوریا صاحب کے جو گروپ دوسرا والا ہے اس کو رشن اور چائنیز کہتے ہیں یا اس کو دوسرا آپ سمجھ لیں کہ رشن یہ گروپ اگر مجھ سے آپ آئیڈولوجیکلی پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے وہ بہتر ہے مگر ایک چیز ہوتی ہے آئیڈولوجی اور ایک چیز ہوتی ہے زمینی حقائق زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بجبوری میں ویس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اس لیے کیونکہ آپ ایکسپورٹ پر اور ایکسپورٹ صرف گوٹس کی نہیں ہے بلکہ مین پاور کی بھی ہے تو ایکسپورٹ مین پاور کی بھی جو ہے وہ بھی ویس کے علائز ہیں اور گوٹس کے بھی ہیں ویس کے علائز ہیں اگر میں آپ پہلے سے دیکھتا اگر اس دوران میں آج نہیں مگر اس دوران میں کوئی بڑی سبسٹینشل چینج سعودی عرب میں آتی ہے جس کا چانس مجھے نظر میں آ رہا پھر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اگر سعودی عرب میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے رشاہ کے سائٹ پہ جانے کی جانا ہمیں ویسٹن سائٹ پہ ہی جوٹ پڑے گا چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے چیک اس کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی ہمیں جی اس کی قیمت دیکھیں قیمت تو میرا خیال ہے مجھے دو قیمتیں اور دینے ہی پڑیں گی مجھے جو حالات تظر آ رہے ہیں مجھے دو قیمتیں اور دینے والی شکل نظر آ رہی ہے وہ ہمیں اس جگہ پر لے جائیں گے کہ وہ ہم سے انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ کروائیں گے ان ٹرانسپر جو پاس میں ہم نہیں کرتے رہے ہیں ٹھیک دوسری وہ ہم سے دوسری وہ ہم سے اس رائیل کو تسلیم کروائیں گے اچھا اس رائیل نیوکلیر تیسرا وہ ہم سے ہمارے نیوکلیر پروگرام کو اس کو مطلب اس کو پروگرام کو مطلب اس کو پروگرام کو مطلب کم اس کم منیج کرنا یا اس کو منیج کرنے کی پاور لیں گے یہ چیز یہ تو چبردائی صاحب اب یہ تینوں چیزیں ہیں جو کہ حسین اکانی کے اس خط کے اندر موجود تھی کہ ہم آپ کو ایک جوائنٹ مانیٹرنگ دے دیں گے ہم انڈیا کے ساتھ تلقات ٹھیک کر لیں گے اور اسرائیل تو بس دور تراز کی سوچ ہے وہ جب سعودی عرب کرے گا تو پھر دیکھی جائے کہ کیا ہوگا لیکن یہ دو تو اہم چیزیں نظر آتی ہیں شبز آزی صاحب ٹھیک ہے بات یہ نا بات یہ ہے کہ یہ میں نے حسین اکانی کی یہ بات میں نے حسین اکانی کے اس پر اس کی بنیاد پر نہیں کہی ہے یہ میں جو میں تجزیہ دیکھ رہا ہوں جو میں انڈین پولیسی دیکھ رہا ہوں جو انڈو امریکنز ریلیشنشپ کو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ پاکستان کی اداروں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اس میں ہماری اپنی گلتیاں ہیں تو الٹیمیٹلی وہ تباہی آ کے اس دقا پر آ جائے گی کہ ہمیں جا کر ایک امریکنز کی سپورٹ کے ساتھ ان ٹاؤنز پہ ہمیں شاید فیصلے کرنے پڑیں جہاں پر ہم اپنی چیزوں کو ایکسپ کرائیں اور میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا کی ہیجمنی چاہتے ہیں دیکھیں دوریو بل سان صاحب آپ یہ گوھر کریں کہ سری لنکا اور پاکستان دو ایسے ملک تھے جو کہ انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسپ نہیں کرتے تھے ساؤتیس ایشیا میں اور دونوں شدید مشکلات میں ہیں اور یہ ان کا اپنا خصور ہے یا کسی نے کروایا ہے وہ بات کی بات ہے مگر یہ ایک ریالیٹی ہے کہ انڈیا اور بلدیش کی ایکنومی بہت مضبوط ہیں اور ہماری اور سری لنکا کی ایکنومی بہت کمزور ہو گئی ہیں تو ہم معاشی طور پر اس جگہ پر آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں شاید انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسپ کرنا پڑے آج وہ ریزائن بھی کر گئے نا سری لنکا کا پرائم نیسٹر ریزائن بھی کر گیا لیکن سری لنکا جو ہے جس طریقے سے اس نے آئی ایم ایف کو پیرباد کہا اور جس طریقے سے چین پر الائک کیا لیکن چین کو تو بیل آگ کرنا چاہیے آخری سوال یہ ہے کہ چائنہ جو ہے جس نے بقاعدہ اتنے بڑا ایشو کر کے بیک اپ کر کے رشیہ کو کہا کہ تم یوکرین میں گستہ ہو اور پھر ساتھ تائیوان کی طرف بھی اشارہ دے دیا یہ پاکستان میں اور ریجن میں سپورٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یا شاید ابھی دیر کرنا چاہتا ہے اس مسئلے میں دیکھیں آہ دیکھیں آہ دھوڑے بول جان صاحب میں ویسے چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوں مگر میں طالب علم ہسٹری کا ہوں بسیکلی ٹھیک ہے تو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنہ کبھی کسی کنٹری کے اندر کبھی آہ دفتینشل اپنی انوالمنٹ نہیں رکھتا نہیں رکھتا ان کی سائیکی میں نہیں صحیح ہے ان کی سائیکی میں نہیں ہے چائنیز صرف چائنہ کے اندر اپنی حجمانی چاہتے ہیں ان کو کسی ملک میں سبزہ کرنا کسی ملک کو کنٹرول کرنے کا ان کا کوئی صدیوں سے کبھی ٹیمپرائمنٹ نہیں ہے جب چائنہ تاریخ میں بہت سٹرانگ ملک تھا اس وقت بھی انہوں نے یہ پورا خلیپین کا ایریا یہ اس ایریا کو انہوں نے کبھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی وہ لوگ نہیں چاہتے تو چائنہ کے بارے میں دو باتیں میری بات آپ لکھ لیں چائنہ کبھی کسی کنٹری کو کو پولٹیکلی کنٹرول نہیں کرے گا دوسری بات تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمابت آپ نے دیکھا پاکستان کے جرنلسٹ اوریا مکھول جان کو تو آپ دیفنیٹلی جانتے ہوں گے اگر میں نے جب سے پاکستانی میڈیا فالو کیا ہے اگر ٹاپ پاکستان کے اگر آپ جہادی نکالیں گے تو ٹاپ میں مطلب جید حامد کے بعد اسی ہی کا نمبر آئے گا اتنا اس کا جہادی مائنڈ ہے اتنا یہ مطلب اتنی عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے تو اسے حساب سے میں کہہ رہا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان کے حالہ تب ہی اس سمائے ہے کہ ان کے پاس نہ فورن ریزرگ ہے نہ ان کے جو پولیٹیکل سیچویشن ان کے ہاں بنی ہوئی ہے بہت آسترتہ ہے اور آرمی آرمی پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ کمر جابید باجبہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھارت کے ساتھ آپ رستے اچھے کرو لیکن عمران خان ہیٹریٹ میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ سائد اب بھارت کے ساتھ رستے اچھے کرنے کے لیے مطلب بہت زیادہ پاکستان کی جو دوسری گورنمنٹ آئے گی اس کو مطلب کنونس کرنا مسکل ہوگا پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا مسکل ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام کو اتنا زیادہ نگیٹیو بنا دیا ہے عمران خان نے اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ بہت مسکل ہوگا لیکن دوستو تو آپ خود بتائیے بھارت کے سامنے اگر پاکستان کے ساتھ بیپار کرنے کا آفر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سیریسلی آپ بتائیے definitely کبھی نہ کبھی تو ہمیں کوئی نہ کوئی پوزیٹیو قدم اٹھانا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے ہمیں کبھی تو ایک شروعات کرنی ہوگی لیکن میرے صاحب سے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر سے ہم ریلیشنسپ سرو کریں گے اور یہ ہمیشہ ہمارے دیس میں آگ لگانے کی کوسس کریں گے تو اسمنجس کی پیستی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا کہ بھارت کے ساتھ اگر پاکستان پھر سے جو بیپار بغیرہ نورمل کرنا چاہتا ہے کیونکہ بند بھارت نے نہیں کی تھی یہ مران خان نے کی تھی آرٹیکل 370 جب ہٹا تھا مران خان کی گورنمنٹ سے بھارت کے ساتھ کوئی جستی نہیں لیکن یہ میڈیسن بغیرہ کنٹینو لے رہے تھے کیونکہ یہ کتے کاٹنے کے لیے جو کتے کاٹنے کے لیے ریبیز کا انجیکشن لگتا ہے وہ تک تو یہ بنا نہیں پاتے تو آپ سمجھ